دوستو جس جگہ پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں پر رہنے والوں کا انداز اور رہن سہن اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے لیکن ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے رہن سہن اور رسم و روای کے بارے میں جانیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہوتی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وادیہ کلاش کے بارے میں بتائیں گے جہاں نہ صرف لوگوں کا رہن سہن الگ ہے بلکہ مذہب اور رسم و روایج بھی انتہائی دلچسپ ہیں اس کے علاوہ ان کا شادی کرنے کا منفرد طریقہ بچوں کی پدائش پر عجیب و غریب رسمات اور مرنے کے بعد وہ اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ سب دیکھئے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہماری ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈیلی ڈسکور کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کوئے اندو کش کے جنوب میں واقعہ ایک قبیلہ جسے کافرستان یا وادیہ کلاش کہا جاتا ہے اور ان کی زبان جسے کلاشی کہا جاتا ہے وہ سنکسرت اور فارسی زبان کو ملا کر بنائی گئی ہے قاتل حسینہوں کی اس وادی میں لوگوں کی اکثریت آگ پرست ہے ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر رکھا ہے تاہم آگ پرشتس اور بت پرستی نمائی مذہب ہے ان کی مذہبی رسمات میں ناچنا اور جنوروں کو زبا کرنا شامل ہے کلاشی عورتیں لمبی اور کالی پوشاکے پہنتی ہیں کالے لواس کی وجہ سے ان کو چترال میں سیاہ پوش بھی کہا جاتا ہے کلاش مرد پاکستان میں استعمال ہونے والا عام لباس یعنی شلوار کمیز پہنتے ہیں پاکستانی معاشرے کے برعکس وادیہ کلاش میں عورتوں اور مردوں کا میل ملا برا نہیں سمجھا جاتا وادیہ کلاش میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جو صرف عورتوں کے لیے مقصود ہے یہاں پر صرف اور صرف حاملہ عورتوں کو رہنے دیا جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچوں کو باشلنی کہا جاتا ہے بچے کی پدائش کے بعد عورت کا پاک ہونا لازم ہے ایک روایت اور بھی عام ہے جس کو اپنانے کے بعد وہ اپنے شوہر کی طرف واپس جا سکتی ہیں کلاش قبیلے کی ثقافت چترال میں عباد تمام قبائل سے جدا گانا خصوصیات کی حامل ہے اس کی ثقافت مسلم عبادی سے ہر لحاظ سے مختلف ہے اور اس کی ثقافت دیکھنے کے لیے دنیا بر سے ٹورسٹ وادیہ کلاش کو دیکھنے آتے ہیں کلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے لیکن کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے ان کے مطابق جیسے بچے کی پدائش پر خوشی کا موقع ہوتا ہے ویسے ہی مرنا بھی خوشی کا موقع ہی ہے چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تداد میں مرد اور عورتیں جمع ہو جاتی ہیں مرنے والے کو ایک دن کے لیے کمیونٹی حال میں رکھ دیا جاتا ہے مہمانوں کی کھانے کے لیے بیل اور بکرے زبا کیا جاتے ہیں اور شراب اور نوشی کا بھی خوب دور چلتا ہے اور آخری رسومات کا جشن منایا جاتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو خوشی خوشی دنیا سے الویدہ کیا جانا چاہیے ان کی رسومات میں شراب، کبہ اور ہوائی فیرنگ بھی کی جاتی ہے مرنے والے کے ساتھ پیسے، شراب اور سیگریٹ بھی رکھی جاتی ہے پرانے وقتوں میں یہ لوگ مردے کو تبود میں ڈال کر ویرانے میں چھوڑ آتے تھے لیکن دور حاضر میں قبرستان میں مردے دفنانے کا رواد ہے آپ یہ بات سن کر حران ہو جائیں گے کہ وادیے کلاش میں ہونے والی فوتکی خاندان کو اوستن بیس لاکھ میں پڑتی ہے کم از کم آٹھ لاکھ اور زیادہ سے زیادہ چالیس لاکھ تک چلی جاتی ہے فوتکی کی طرح ان کے ہاں پدائش اور شادی پر بھی حران کن رسومات ہیں شادی کے لیے لڑکے کو لڑکی بغا کر لے جانا ہوتی ہے لڑکے کے والدن اور لڑکی کے والدن گاؤں کے موزد لوگوں کو اس کی خبر کرتے ہیں جو کہ لڑکے کے گھر آ کر لڑکی سے تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گی یا پھر وہ اپنی مرضی سے باغی ہے اس کے بعد یہ رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے جس میں لڑکی کے والدین اور رشتہ دار شرکت کرتے ہیں شادی کے چوتھے دن لڑکی کا مامو لڑکے کے گھر آتا ہے جسے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق توفے کے طور پر دیتے ہیں اور اسی طرح دونوں خاندان میں تحائف کا تبادلہ کافی دنوں تک چلتا ہے وادی کے لاش کی حران کن بات یہ بھی ہے کہ وہاں کی شادی شدہ خاتون کو بھی بگایا جا سکتا ہے اگر وہ عورت اپنی مرضی سے باغی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں اسی طرح پہلا بچہ پیدا ہونے پر بھی شاندار دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے یہ دعوت لڑکی والوں کی طرف سے کی جاتی ہے لیکن دعوت کے تمام اخراجات لڑکے والوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کا خاندان سے آئے ہوئے ہر رشتہ دار کو دو ہزار نگت دینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر دوسرا بچہ بھی اسی جنس کا پیدا ہوا ہو تو یہ سب اس موقع پر بھی ہوگا یہاں تک کہ جب تک کوئی دوسری جنس کا بچہ پیدا نہ ہو تب تک یہ رسومات جاری رہتی ہیں اگر کوئی کیلاشی لڑکی کسی مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو تو وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہے حالیہ عرصے میں کیلاش لڑکیاں تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہیں جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ یورپین انجیوز بھی کافی پریشان ہیں وادیے کیلاش میں پیدا ہونے والا ہر بچہ رہتا تو پاکستان ہی ہے لیکن اسے پیدا ہوتے ہی یورپین گودھ لے لیتے ہیں یعنی یورپین انجیوز کی جانب سے ہر کیلاش فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم بھیجی جاتی ہے جس کے عوض صرف یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے سے گریز کیا جائے اور اگر کوئی کیلاش مذہب سے بیزار ہے تو عیسائی بن جائے دوستو یہ تھی وادیے کیلاش کی کچھ باتیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساز میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ